اسلام علیکم دیس الائی سٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے سب ٹھیک تھا اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے عباد رکھے حسنہ مسکراتہ رکھے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مچھلی کو مسالہ لگا کے فرائی کرنے کے طریقے ہیں وہ ہم آپ کو مسالہ لگائی جاتے ہیں اور ویڈیو میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے جی فیش کو اچھے سے ووش ہو جائے تو ہم کیا کریں گے بارہ سے پندہ لیں گے ہری مرچیں ان کو اچھے سے پیس کے جب یہ اچھے سے پیس جائیں گے تو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک چمچ بھر کے سکھا دنیا ایک چمچ سفیز زیرا اور ہاف چمچ ہم اس میں لیں گے اجوین ان سب کو لے کے پھر ان کو بھی اچھے پیسنا ہے جب یہ پیس جائیں تو اس کے اندر ہم ڈالے لسن کا پیس اور اس کو بھی اس مسالے کے اندر پیس لینا ہے اور یہ سردیوں کی صغات ہے یہ ہر گھر میں سردی آتے ہیں یہ ہر گھر میں پکائی جاتی ہے فرائی کی جاتی ہے کچھ کھانڈی پکاتے ہیں اس کا سالن پکاتے ہیں شربی والا اب اس کے اندر ایڈ کریں گے دو ڈیر سے دو کھانے کے چمچ ہم ڈڑا مرچ ڈالیں گے تھوڑا سا سپائسی کرنا ہوتا ہے زیادہ سپائسی نہیں ہوتا اور ہاف چمچ ہم اس کے اندر نمک آئیڈ کریں گے ہم کیا کریں گے ہم پیس لیں گے اور اس میں اگر آپ چاہیں تو ہاف چمچ ڈالنی گرم سالہ پیس ہوا اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے تو آپ سکیپ کر سکتے ہیں یہ اپشن پہ ہے دیکھیں گے آپ کو مسالہ دکھا رہے ہیں اچھے سے پیس لیا ہے اس کو اور یہ گرم سالہ بھی ایڈ کر لیں گے سکیپ کرنا چاہتے ہیں سکیپ کر سکتے ہیں بس یہ تقریباً ٹوٹل یہ مسالیں ہیں اس کے بعد جو ایک سگیرٹ ہم نے آپ کو بتایا تھا سکیرٹ وہ اب اس ریسپی کے اندر ہی ہے آپ نے ہماری پوری ویڈیو دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنا کیا کرنا ہے ایک کھلا برتلی نے ہم نے لی ہے پرات اس کے اندر پانچ سے چھے ادل لیمن کا ہم نے ریس نکالا ہے تو بیج اس کے اندر سے ہم نکال دیں گے اور ہم اس کے اندر سے مسالہ بنائے ہوئے آپ کو دکھا رہے ہیں وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر کے ساروں مسالوں کا ہم ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے فش کو لگانا ہے یہ اس طرح جس طرح ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ نے ایسے ہی مسالہ لگانا ہے فش میں ہم نے اس میں کٹنی لگویا کیونکہ یہ بڑے پیس نہیں تھے ہم نے خود چھوٹے چھوٹے پیس لگوائے ہیں کٹوائے ہیں کہ ہم نے اتنے میں مسالہ لگانا ہے ٹھیک ہے اس پہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ لگانا پڑتا ہے اور جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا جس یہ گھر راست وہ اب بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ نے ہماری پوری ویڈیو دیکھنی ہے سکیپ نہیں کرنا یہ کسوری سٹائل کا ہم نے مسالہ بنایا ہے اور اس میں ہم نے بزار کے کوئی مسالے ایٹ نہیں کیے جو گھر میں مسالے ہوتے ہیں ہم نے ان سے ہی بنائے یہ دیکھیں سارے ماشالہ کر کے ہم نے سارے فش کو ہم نے لگا دیا ہم ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے سب مسالوں کو مکس کریں گے اس کو اگر آپ چاہیں تو اس مسالے کو لگا کے آپ ساتھ سے آٹھ دن کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ نے تو یہ جب میں مسالے لگا تھے ہمارے پاس ٹو کیجی تھی ٹھیک ہے ٹو کیجی ہم نے لیت فش ٹھیک ہے اب یہ سارے مسالہ لگا کے اب ہم اس کو رکھنے لگیں آر سے دس گھنٹے کے لیے فریز میٹھے ٹھیک ہے اب دوسرے دن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو نکال لیا فریز میں سے نکالنے کے بعد اس کی سگرٹ ٹپس تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے پکانے سے پہلے اس کے اندر دو ستین کھانے کے چمچ بیسن کا بیسن چھڑک لینا ہے ٹھیک ہے بیسن یا کون فلار آپ چھڑک کے اس کو ہاتھ سے مکس کر لیں تاکہ سارے اچھے سے مکس ہو دیں مسالے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ خستہ بنیں گے کرسپی بنیں گے اور زرکے دار بنیں گی ٹھیک ہے ہم نے پین میں لیا آئل آئل کے بعد ہم نے ون بائی ون اس کے پیسز ڈال لی ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے پہلے ایک سیڈ ہم نے کرنی ہے آٹھ منٹ اس کو فرائی کرنا ہے ایک سیڈ پکانی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ ایک سیڈ پکا کے پھر ہم نے دوسری سیڈ پکانی ہے کیونکہ اندر سے تو یہ جلدی پک جاتی ہے تو باہر کا میں نے اس کا کرل لے کے آنا ہے مجھے ڈارک کلر پسند ہے فش کا اور آپ نے یہ کھانی ہے ہمارے کہنے پر ایک دماغ آپ اب نئے اور آپ نے سب نے یہ بتانے ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو ہماری یہ اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور آگے اپنے سب فرینگ کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے یہ ایک سیکریٹ ٹیپس ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی ٹیپس نہیں شیئر کرتا یہ ایک قصوری سٹائل کی ٹیپس تھی جو ہم نے اپنے سارے ویڈیوز کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے بتانے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم نیکس ٹیم دوبارہ ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ